حبیبے کی بیریاتم ہوں جب بندہ پڑتا ہے تمام قولی عبادتیں تمام وہ عبادتیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں اللہ کا ذکر ہے اور نماز میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور دیگر ہم دعائیں پڑھتے ہیں تو یہ سب زبان کا ذکر ہے زبان کی عبادتیں ہیں قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں یا ہم کسی سے دین کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری زبانی عبادتیں ہیں قولی عبادتیں ہیں تو جب بندہ پڑھتا ہے تمام قولی عبادتیں تمام بدنی عبادتیں یعنی جو بدن سے ادا کی جاتی ہیں نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے والطیباتو تمام قولی عبادتیں ہیں تمام بدنی عبادتیں والطیباتو تمام مالی عبادتیں یعنی وہ عبادتیں جن عبادتوں کے اندر مال خرص ہوتا ہے لِللہی تمام کی تمام عبادتیں اللہی کے لئے ہیں جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں چاہے جبانی عبادتیں ہوں چاہے بدنی عبادتیں ہوں چاہے مالی عبادتیں ہوں اب بندہ ہر نماز میں یہ اقرار کرتا ہے اعتراف کرتا ہے تو نماز کے بہار کی زندگی میں جو بھی وہ عمل کرے وہ دیکھ سکتا ہے غور کر سکتا ہے میرا یہ عمل اللہ کے علاوہ کے لئے تو نہیں ہو رہا یہ میرا عمل کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں ریاکاری ہو دکھلاوہ ہو اگر ایسی ہی بات ہے تو تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے چونکہ ہم ہر نماز میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں عہد کرتے ہیں کہ تمام عبادت اندہ کے لئے ہیں کسی اور کے لئے عبادت ہوئی نہیں سکتی یہ اس کا مقروم ہے جو آدمی اس مقروم کو صحیح سے سمجھ لے گا ذہن میں بٹھا لے گا تو نماز سے بہار والی زندگی میں بھی وہ تمام برائیوں سے بچ جائے گا چونکہ نماز سے بہار کی زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جس کو انسان عبادت سمجھتا ہے جس کو انسان دین سمجھ کر کرتا ہے لیکن چونکہ وہ اللہ کے لئے نہیں کرتا تو وہ عبادت نہیں ہوئی چونکہ عبادت تو ادنا کے لئے ہوتی ہے اور یہ کر رہا ہے دوسروں کے لئے ساری رسومات اس کے اندر آ جائیں گے سارے رسم و رواج اس کے اندر آ جائیں گے چونکہ رسم و رواج اندہا کے لئے نہیں ہوا کرتے ہیں چونکہ رسم و رواج کہتے ہی اسے ہیں جس کا حدیث میں قرآن کریم میں صحابہ اکرام کی زندگی سے صحابہ اکرام کے قول و فعل سے اور طبعہ تابعین تابعین کے قول و فعل سے جس کا کل ثبوت ہی نہ ہو اور ان کو ہم اس زمانے میں دین سمجھ کر کرنے لگ جائیں اسی کا نام رسم ہے چونکہ دین جو بھی دین ہوگا اس کا ثبوت ضرور اللہ کے نبی سے ہوگا صحابہ اکرام سے ہوگا تابعین اور طبعہ تابعین سے ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے زمانے میں اس کا وجود ہی نہ ہو یا ان سے ثابت نہ ہو اور پھر بعد میں چل کر وہ دین بن جائے چونکہ دین آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے دین آیا ہے جب بندہ کہتا ہے تحیاتو اللہ تمام زبانی عبادتیں تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں ساری کی ساری البحر کے لیے ہیں کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں اور بعد میں کہتا ہے السلام علیکہ السلام علیکہ ایوہا نبی ورحمت اللہ وبرکاتو چونکہ اس امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہم شمار کرنا چاہے تو ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری کی ساری اس امت کے فکر اور غم میں گزری ہے حدیث پاک ماتا ہے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے فکر میں ہمیشہ رہا کرتے تھے کہ کیسے میرا امتی ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بن جائے آخری وقت ہے اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں یہ ایسا وقت ہے کہ اس میں انسان اپنے پریوار کی فکر کرتا ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے اپنے رشتے داروں کو بلاتا ہے دور دراز میں جو رشتے دار تعلق دار رہتے ہیں ان تک قبر پہنچوا دیتا ہے کہ خدا سے کہہ دو وہ آ جائے گا وہ مجھے ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں الصلاة نماز خائب کرتے رہنا نماز کی پابندی کرنا نماز کا احتمام کرنا یہ امت کو پیغام دے کر جا رہے ہیں اس لیے اللہ کے نبی کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کو درود و سلام بھیجیں اسی وجہ سے اتحیات کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں اور روزہ نہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں کوئی نماز ایسی نہیں جس میں اتحیات نہ پڑھی جائے یہاں تک کہ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے اگر کسی شخص نے ایک لفظ بھی چھوڑ دیا پوری اتحیات نہیں اگر کسی لفظ سے کسی شخص سے ایک لفظ بھی چھوٹ گیا بھولے سے تو نماز اس وقت ہوگی جبکہ وہ سجزہ سہو کر لے گا چونکہ اتحیات کا پڑھنا واجب ہے اور اتحیات پوری جب ہی ہوگی جبکہ وہ پوری پڑھے گا تو اتحیات کے اندر ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ اے نبی جی آپ آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں اللہ کی برکتیں ہوں جو جب ہم نماز پڑھیں ہمیں اس بات کا دھیان ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارے چونکہ اتحیات اتنی عزبر یاد ہوتی ہے کہ ہم یوں ہی پڑھتے چلے جاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے اللہ تعالی سے کیا گفتگو کر لی ہم نے کیا پڑھا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا بس زبان ایٹومیٹک چلے رہی ہے اور دوسری بات کہ ہم اتحیات بھی پڑھتے ہیں سور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور دیگر سورتیں بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہم صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں دیکھیں قرآن کریم کا نماز کے اندر پڑھنا یہ فرض ہے قرآن کریم کا نماز کے اندر پڑھنا فرض ہے اگر کوئی قرآن کریم نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس نے فرض چھوڑ دیا اب اگر ہمارا قرآن کریم ٹھیک نہیں ہے یعنی اتنا قرآن کریم تو ضرور ہم ٹھیک کریں جتنا ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اور ہمیں اتمنان ہے کہ ہم ٹھیک پڑھ رہے ہیں حالانکہ ہم ٹھیک نہیں پڑھتے قرآن کریم کو پڑھنے کے لئے اس کے تنفذ کو صحیح سے ادا کرنا ضروری ہے تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تنفذ کی ادائی کے بیار سے معنی کی خرابی ہو جاتی ہے اور معنی برکل خلاف ہو جاتے ہیں اگر معنی خلاف ہو جائے تو نماز ہی درست نہیں ہوتی یہ پتہ کیسے چلے گا کہ نماز درست نہیں ہوئی یہ پتہ چلے گا اہلِ غلم حضرات کو ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا لیکن جب ہم قرآن کریم جتنا قرآن کریم نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو ہم ٹھیک کر لیں گے کسی عالم سے کسی حافظ سے کسی اچھے پڑھے لکھے سے اگر ہم ٹھیک کر لیں گے اور وہ ہمیں اتمنان دلا دے گا کہ تمہارا قرآن کریم ٹھیک ہے تب تک کوئی حرل ہی نہیں ہے تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة و سلام بھیجتے ہیں اور پھر آخر میں سلام علینا اپنے اوپر بھی ہم سلامتی بھیجتے ہیں کہ سلامتی ہوں ہم پر سلامتی کا مطلب کیا ہے سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ تمام برائیوں سے ہمیں بچا لیں تو سلامتی ہوں ہم پر یعنی ہمیں کسی قسم کی پریشاری نہ ہو وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ اور اللہ کے نیک بندوں پر تو گویا ہر نماز کے اندر انسان اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے اور دنیا کے اندر جتنے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان کے لیے بھی ایٹومیٹک دعا ہوتی رہتی ہے کوئی الفاظ یا نام لے کر دعا کرے یا نہ کرے ایٹومیٹک دعا ہو رہی ہے لیکن ہم پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہم ہر نماز میں سلامتی کی اپنے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور تمام امت کے لیے جو امت کا نیک طبقہ ہے اس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمیں ساری پریشانیاں کا حل ہی ہو جائے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ابھی تو ہمیں پتا ہی نہیں رٹا رٹایا ہے وہ بول دیا جب ہمیں پتا ہی نہیں تو اللہ قبول کیسے کرے گا ہم مانگ نہیں رہے ہم پڑھ رہے ہیں ایک عطا پڑھنا ایک عطا بانگنا کہنا ہمیں تو یہی پتا نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو نماز کے اندر توجہ اگر ہمیں چاہیے تو ہم نماز کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہماری گفتگو ہوتی ہے اس کے معانی اور اس کے مفاہیم کا ہمیں کم سے کم پتا چلے اور یہ دین کی بہت زیادہ اہم چیز ہے نماز ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے دنیا کی ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں اور سیکھنی چاہیے لیکن دین جس کے بغیر نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے دنیا تو گزر جائے گی لیکن آخرت نہیں گزرے گی تو اس کے لئے ہم سیکھنا بھی بہت نہیں کرتے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس وقت نکالنا پڑے گا ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت درست ہو اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ مضبوط ہو تعلق مضبوط ہو تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے لئے دین سیکھنے کے لئے ہم وقت نکالیں اور کم سے کم قرآن کریم کو ہم صحیح پڑھنا سیکھ جائیں یہ کتاب ہے ہم دنیا کی بہت ساری کتاب ہیں پڑھنا نہیں آتا پڑھنا سیکھ لیتے ہیں انگلیس پڑھنی نہیں آتی لیکن جب بچہ محنت کرتا ہے تو سیکھ جاتا ہے بلکہ انگلیس بولنا بھی سیکھ جاتا ہے تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں جان پیدا ہو ہمارے مسائل نمازوں سے حل ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز میں اللہ کی طرف دھیان کر کے اور توجہ کر کے ہم نماز پڑھیں اور توجہ کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم اللہ تعالی سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآکر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حبیبِ کبار یا تم ہو مجدی ہے ہمChat ہم gustado ہم لرّا ہم Ai ہم 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 ہ